اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور آسٹو ہوپ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ہر ہفتے میں ہر دن میں ہر مہینے میں سال میں آپ کے ساتھ شامل وزٹ کیجئے آسٹو ہوپ حوصلہ بڑھائیے ہمارا ساتھ دیجئے گا اس مشن میں اور اس کو نمبر ون سائٹ بنانے میں اردو دنیا کی آج بھی نمبر ون سائٹ ہے اور انشاءاللہ آپ کے تعامل سے ہمیشہ رہے گی تو عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنا ہفتہ بھی سن لیجئے گا کچھ باتیں شاید آپ کو ناگوار گزریں لیکن کوشش کیجئے گا کہ اپنے آپ کو اپنے جو مصروفیات ایکٹیوٹیز کو بیلنس کرنے کے لئے تو بات کریں گے برج کاؤس سیکیٹیریس آپ کا حاکم اس سارا مشتری تمام ماہ دسمبر کا جو مہینہ ہے وہ آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے دوستوں کے ساتھ آپ کو زیادہ انٹیچ رکھے گا ان کے ساتھ آپ آپ کچھ معادات کر سکیں گے مشاورت کر سکیں گے اور ان کے ساتھ جو بھی آپ مشورے کریں گے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ بینفیشل لیں گے تعلیمی شعبہ سے منسلی کفرات کے لئے یہ وقت خاصی اہمیت کا حامل رہے گا اپنی ذاتی حیثیت کو بڑھا سکیں گے اپنی ایڈوکیشن کو آگے لے جا سکیں گے اور جو خود اپنی ذات کے لئے کچھ نہیں کر سکیں گے وہ یقین دوسروں کے لئے بہت زیادہ بینفیشل ثابت ہو سکیں گے اس کے ساتھ ساتیس نومبر کو درانے گفتگو محتاط رہیے گا کوئی بھی بات آپ کے موہ سے نکل گئی تو وہ کہتے ہیں کہ موہ سے نکلی تو دیوار چڑھی والی بات ہو جائے گی تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو سنبھالنا یکم دسمبر کو بعض منصوبے بنا سکیں گے جس سے آپ کو اپنے محول میں خوشگوار تبدیلی کا احساس ہوگا دو دسمبر کو بچوں کے عمور میں ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا تین دسمبر کو مالی معاہدے کرتے وقت غفلت نہیں پڑتی گا اخراجات پر کنٹرول بھی رکھنے کی کوشش کرنا ہے ورنہ کسی بھی منصوبے کی کامیابی کی شکل میں آپ فضول خرچی کر سکتے ہیں چار دسمبر کو نئے معاہدے کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مالی پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی پانچ دسمبر کو ہر کسی کی بات کو سچ نہ جانے جب تک کسی بات پر یقین کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں گے اس وقت تک اس کی صداقت کو بھی جانے کی کوشش کر لیجئے گا تاکہ آپ کے لئے کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہ آ سکیں اور آپ کو کسی بھی تکلیف کا یا الجن کا سامنا نہ کرنا پڑے چھے دسمبر کو دوسروں کے ساتھ آپ کی جو بھی ڈیلنگ ہوگی لین دین ہوگا تعلق ہوگا اس میں سیاسی حکمت حملی آپ کو اختیار کرنا پڑھائے گی ڈیپلومیٹک بھی آپ کا جو ہے وہ ضروری ہے تین دسمبر آپ کے لئے بہت ساتھ جبکہ یکم دسمبر آپ کے لئے نحض ثابت ہو سکتا ہے برچ جدی کیپریکارڈ آپ کا حاکم ستارہ زہل تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے دس میں گھر میں رہتے ہوئے کاروباری امور میں سرمایہ کاری کرنے کے لئے آپ کو تیار کرے گا اور آپ کے لئے اچھے مواقع سامنے لائے گا آپ کی سوچ میں پیشہ ورانا عزت یا کریئر میں اضافہ کی امنگ جاگے گی اور اولاد کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی کوشش بھی آپ کو کرنا ہوگی تاکہ کسی طرح کی آپ کو الجنگ یا کوئی بات آپ تک نہ پہنچ سکے چار دسمبر کو زہل زہرہ تصدیز سے آپ کی صحت کے معاملات توجہ طلب ہوں گے اور آپ کے جو پیشہ ورانا کام ہیں ان کی طرف یا آپ کے جو جاری شدہ منصوبے ہیں اور اسی طرح کے دوسرے پروجیکٹ جو ہیں ان میں مالی آمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے بشرت ہے کہ اس کی طرف آپ توجہ دیجئے گا فضول میں اپنا وقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کیجئے گا اسی وجہ سے ہی آپ کو اچھی چی خبریں بھی مل سکیں گے تیس نومبر کو رومیس کا موقع مل سکتا ہے شراکتی کاموں میں حصہ لے سکیں گے یکم دسمبر کو کاروباری امور میں آپ کی دلچسپی کا رجحان ہوگا اخراجات کے معاملہ میں محتاط رہیے گا دو دسمبر کو اندرونے خانہ ذمہ داریاں بڑھیں گی رومان بھی محول سازگار ہوگا غیر شادی شدہ افراد کی شادی کے لیے بہترین ٹائم ہے تین دسمبر کو شراکتی کاموں میں رجحان ہوگا کسی بھی قسم کا مالی رسک نہیں لیجئے گا کوئی خطرہ مت مول لیجئے گا ورنہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی کوئی جوہا لارٹری کے طرف بھی مت چاہئے گا چار دسمبر کو دوسروں کے ساتھ حکمتیں عملی سے کام لیجئے گا پانچ دسمبر کو کسی مالی میں صوبے کا حصہ بن سکیں گے جس میں دوسروں کا تعاون جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے چھے دسمبر کو عزیز و عقرب سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اگر کوئی پرانی لڑائی رنجش آپ کی ناراض کی ہے تو وہ ختم ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ کو ابھی سے اپنے آپ کو پرویٹ کرنا ہوگا آپ کے لئے اس ہفتے میں سات دن جو ہے وہ آپ کا چار دسمبر کا دن ہے بہت پوزٹیو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی تیاری کیجئے گا برج دلو آپ کا حاکم سارا زہر بدستور سارا مہینہ آپ کے ذائچہ کے نومے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو روحانی عمور میں ریاضت سے کامیابیاں لانے کی جو ہے وہ تیاری کے لئے آپ کو پرویٹ کرے گا منٹلی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار رکھئے گا لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ بیرون ملک جانے کی خواہش جو ہے اس لائن میں لگے ہوئے ہیں جو لوگ اس طرف جانے کے خواہش مند ہیں وہ اپنے وسائل کو استعمال کریں گے اور کچھ نئے وسائل بھی پیدا کر کے کامیابی حاصل کرنی کوشش کریں گے آپ کا زیلی حاکم یورینس تمام خانہ مال میں یکم دسمبر کو راجے اور دو تا اکتیس دسمبر مستقیم رہے گا جس سے مالی معاملات توجہ طلب ہوں گے شریکہ کار کے ساتھ مشترکہ سرمایہ کاری کے مطلقہ اہم فیصلے کر سکیں گے تیس نومبر کو کسی رکاوٹ کو دور کر سکیں گے یکم دسمبر یورینس اتارت تربیس سے کسی معاملہ میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو کر آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے لیکن پھر بھی جلد بازی میں کوئی بھی معاہدہ یا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو چار دسمبر زہرہ تصدیس سے دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے اعتماعی کاموں میں شرکت کر سکیں گے یکم اور دو دسمبر کو ذاتی امور میں مصروف رہیں گے اپنے اصولوں کو نہیں توڑیے گا کام کی صلاحیت بڑھے گی تین دسمبر کو نئے مالی معاہدہ عمل میں آئے گی آمدنمی اضافہ کر رجان رہے گا چار دسمبر وہ فضول خرچی سے کام نہیں لی جے گا اپنی صحت کا خاص خیال رکھئے گا ملازمتی امور میں ادم توجہی جو ہے وہ آپ کے لئے نقصان دیکھ ہو سکتی ہے پانچ دسمبر کو دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے چھے کو خیالات میں بہتر آئے گی اس سفتے میں آپ کے لئے بہتر دن جو ہیں وہ دو اور چار جبکہ تین دسمبر آپ کے لئے نحص ثابت ہو سکتا ہے نیکٹیویٹی جو اس میں زیادہ حاوی ہو سکتی ہے جس سے آپ کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے برچ ہوت پائسیز آپ کا حاکم اس تارہ مشتری تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے بارویں گھر میں رہتے ہو کریئر سے مطلقہ خواہشات کی تکمیل کے لئے مصبت سوچ اور رویہ جو ہے اس کو اپنانے کی ضرورت پر زور دے گا اور آپ کو بھی اس طرف ہی زور جنا ہے غیر جروری اخراجات پر کابو پا کر اپنے مالی جو پریشانیاں جو ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں ورنہ مالی پریشانیاں مبتلا ہو جائیں گے آپ کا زیلی حاکم نیپچون بھی تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے بارویں گھر میں رہتے ہوئے دوبارہ سے آپ کو اخراجات پر کابو پانے کی ضرور پر زور دے گا اس کی اہمیت آپ کے اندر جاگے گی یکم دسمبر کو نیپچون اطارہ تصدیس سے بھی مشکلات پر کابو پانے کے صلاحیت بڑھ سکتی ہے مخلص دوست آپ اور شریک کار کے بیجے سے نافع حاصل کر سکیں گے تیس نومبر کو آمدنوں اخراجات میں توازن برقرار رکھئے گا یکم اور دو دسمبر کو انفرادی حصیت میں اضافہ ہوگا پرسنل یعنی آپ کی شخصیت جو ہے جس کو آپ پرسنلٹی بڑھ سکے گی بہتر ہو جائے گی دوستوں کے ساتھ تعلقات احتیاط طلب ہوں گے کسی بھی معاملے میں لین دین میں جھگڑا ہو سکتا ہے سماجی سرکرمیوں میں شرکت کر سکیں گے تین دسمبر کو مالی پوزیشن آپ کی تسلیح بخش رہے گی نئی سرمایہ کاری منفت بخش یعنی آپ کے لئے بینیفیشل رہے گی چار دسمبر کو کوئی اہم منصوبہ بندی کر سکیں گے جس پر عمل درامت کے لئے آپ کو کچھ دن چاہیے ہوگئی اگلے پندر بارے میں یا اگلے فورٹ نائٹ لئے آپ اس کو تیاری کر سکیں گے پانچ دسمبر کو ترقی کا انصر غالب رہے گا چھے دسمبر کو خیالات میں جدت اور انفرادیت آئے گی آپ کے لئے اس ہفتے میں سات دن جو ہے وہ تین دسمبر کا ہے جبکہ یکم دسمبر کو آپ اپنی نیکٹیوٹی سے بچنے کی کوشش کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اس ہفتے کا ہرسکوپ ختم ہوا آمیر میں اجازت چاہتے ہوئے ساتھ میں یہ بتانا پھر ضروری سمجھوں گا کہ رابطے کے لئے میں آپ کے خدمر کے لئے ہر وقت حاضر ہوں آسٹوہوب آپ کے اپنی ویب سائٹ ہے اس کو ویزرٹ کرتے جائے گا دوستوں کو بتائیے گا اور ڈائریکٹ رابطے کے لئے 0333 4286474 اور 03004081787 اور ای میل کے لئے info info at the rate of us to hope dot com اور اگر آپ کوئی خط لکھنا چاہیں ملاقات کرنا چاہیں اس کے لئے آپ آفیس نمبر 703 گولڈ سینٹر لیبرٹی مارکٹ کلبر لاہور اللہ حافظ